اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس 26 سون کو اسلام آباد میں طلب حکومت گرانے کے لیے تحریک اور چیرمن سینٹ کی تبدیلی پر مشابرت ہوگی کرزہ انکوائری کمیشن میں پیش ہونے سے متعلق فیصلہ بھی کیا جائے گا فضل الرحمان اور زرداری نے بتا دیا مساکی مرشت اور انکوائری کمیشن پر شہباز شریف اور مریم نواز کا موقف مختلف چچا سے اختلاف نہیں مخالفین مایوس ہوں گے مریم نواز کاٹویں وزیراعظم اور امیر قطر کی ملاقات وفوت کے بھی مذاکرات ال ان جی ال پی جی اور زراد کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت روکنے کے معاہدوں اور مفاہمت کی آداشتوں پر دستخد ٹیم وہ پرفارمنل نہیں دے سکتی جو دینا چاہیے اگر آپ گروپنگ کریں گے تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ ظلم ذاتی کر رہے ہیں بلکہ آپ ملک کے ساتھ اچھا نہیں کریں مہنگائی کے مارے حکومت تو عیش کرنے کا نسخہ بتانے لگے کراچی میں آٹھا پانچ روپے کلو مہنگا قیمت پچاس روپے ہو گئی کوکنگ آئل کے دام دس روپے بڑھ گئے چینی تین روپے مہنگی ہو کر پچھتر روپے کلو میں فرو ٹرین نہ چلنے باہت تو ٹریفک نہیں بلا گا بلکہ مدکہ مقراری سینہ نے روکتا ہے لاہور آرنڈ ٹرین منصوبے کی تکمیل میں مزید چہمہ تاخیر کا خدشہ ماس ٹرانزٹ آثارٹی نے آپریشنز اینڈ منٹیننس کی ٹھیکے کی دوبارہ نلامی کا ڈول ڈال دیا لاغت میں مزید باعث عرب روپے اضافتے کا خدشہ عوام ٹرافک جام سے پریشان وزیر سہیت پنجاب کی خانوال ڈی ایچ کیو اسپتال اچانک آمد ایمرجنسی اوپریشن تھیٹر اور وارڈز میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا اسپتالوں میں حقیقی تبدیلی لاکر دم لیں گے یاسمین راشد پرعز فیصل آباد کی گلستان کالونی میں سیلنڈر دھماکے سے گھر زمی وز دو زخمی کار اور موٹسائیکل تبا قریبی گھروں کو بھی نقصان ملبہ اٹھانے کا کام چاری بلوچستان پولس اور لیویز میں اصلاحات کی تجویز ایک ہزار سے زائد نوجوانوں کی بھرتی کا فیصلہ فورنزک لیب قائم کرنے کا بھی اعلان لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالا، سرگودہ سمیت پنجاب کی اکثر مقامات پر بارش متوقع خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلتستان میں بھی عبر کرم برسنے کا امکان مزفر آباد کی وادی کوٹلا میں سیاہوں کی تفریح کا انتظام مقامی افراد نے سینکڑو فٹ بلند اور 2300 فٹ طویل ڈولی لفٹ نسب کر دی بلندی سے سرسکت پہاڑوں کا نظارہ کرنا ممکن ٹرمپ کی تڑیاں ایران پر حملے کا حکم واپس نہیں لیا کارروائی مناسب وقت کے لیے روک دی گئی امریکی صدر کا نیا ٹویٹ جمعیت علم اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے 26 جون کو آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی ہے جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں شریک ہوں گی اور حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک پر مشاورت کی جائے گی حکومت مخالف میدان سجانے کی تیاری مولانا فضل الرحمن نے 27 جون کو اتحادی جماعتوں کو بلاوا بھیج دیا بیٹھک میں تمام اپوزیشن پارٹیاں شرکت کریں گی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک پر بھی مشاورت کی جائے گی اپوزیشن چیئرمن سینٹ کی ممکنہ تبدیلی کے آپشن پر بھی غور کرے گی دیگر معاملات میں بھی حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی حکمت عملی تحقی جائے گی زرداری نے کہا ہے کہ کرزوں پر انکوائری کمیشن قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ آل پارٹیز کانفرنس کرے گی حکومت گرانے کی تحریک سے متعلق فیصلہ بھی اے پی سی میں ہوگا این ارو سے متعلق سابق صدر کا کہنا تھا کہ کچھ لینا ہوتا تو بارہ سال جیل نہ کارتا اپوزیشن گورنمنٹ نے گرانا چاہتی تو پھر ایجنڈا جو ہے پروٹیسٹ کا ہے یا تحیل کا تو کسی بھی اپی سی گرسائی کرے گی نا اپی سی گرسائی کرے گی کہ گرانا ہے اپی سی گرانا ہے سراج ایک کمیشن بنایا گیا حسین ازگر کو اس کا سربراہ بنایا گیا جو ڈیپی چیئرمن نیب ہے تو سب اپی سی گرسائی کرنا ہے اس کو اچپ کرنا ہے آسف زرداری نے نیب کے جانب سے تشکیل کمیشن کو منظور کرنے یا نہ کرنے کو بھی اپی سی کے فیصلے سے مشروط کر دیا مسلم نگنون کی نائب صدر مریم نوازد نے اپنے چچا اور اپوزیشن لیڈر سے کسی بھی قسم کے اختلافات کی قیاس آرائیوں اور خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے مریم نوازد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹ کے ذریعے یہ واضح کیا کہ ان کا پارٹی صدر شہباز شریف سے کوئی اختلاف نہیں مخالفین نے ماضی میں اور اب بھی بھرپور کوشش کی کہ اختلافات ہو جائیں لیکن ان کی ایک خواہش پوری نہیں ہوگی ایک اور ٹویٹ میں مریم نوازد نے کام سے مشورہ مانگ لیا کہتی ہیں عدالت نے نواز شریف کو علاقہ کے لیے بھی ریایت نہیں دی اب کیا کرنا ہے فیصلہ کر کے بتائیں اور اسحاق دار کی پاکستان حوالگی کے لیے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ہونے والی مفامتی یاداشت کی دستاویزات دنیا نیوز نے حاصل کر لی ہے کملنے والی دستاویز کے مطابق پاکستان اور برطانیہ کے درمیان چوبیس مئی کو مفاہمتی یاداشت پر دستخط کیے گئے یہ صرف سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کی حوالگی کے لیے ہے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی کے دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے پاکستان اور قطر کے درمیان تیل اور گیس کی تلاش کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا پاکستان اور قطر کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط کیے گئے صدر مملکت اور معزز مہمانوں میں آج ملاقات ہوگی قطر شیخ تمیم بن حمد السانی کا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی جس کے بعد وفوت کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے ملاقات کے علامیہ کے مطابق پاکستان اور قطر نے مضبوط سیاسی و اقتصادی شراکت داری کی فروغ کے عظم کا عیادہ کیا دو طرف تجارت، ذراحت اور خوراک کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا الینجی اور الپی جی کے شعبے میں تابعن پر بھی اتفاق ہوا مذاکرات میں تابعنائی اور سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری، قطر میں پاکستانیوں کے لئے روزگار کے مواقع بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی، علامیہ کے مطابق ہوابازی، سمندری امور، عالی تعلیم اور دفاعی امور میں تابعن بڑھانے پر گفتگو ہوئی اپوزیشن شیئرمند سینٹ کی ممکنہ تبدیلی کے آپشن پر بھی غور کرے گی دیگر معاملات میں بھی حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی حکمت عملی تحقی جائے گی زرداری نے کہا ہے کہ کرزوں پر انکوائری کمیشن قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ آل پارٹیز کانفرنس کرے گی حکومت گرانے کی تحریک سے مطالق فیصلہ بھی اے پی سی میں ہوگا این ارو سے مطالق سابق صدر کا کہنا تھا کہ کچھ لینا ہوتا تو بارہ سال جیل نہ کارتا اپوزیشن گورنمنٹ نے گرانا چاہتی تو پھر ایجنڈا جو ہے پروٹیسٹ کا ہے یا تحریک کا تو کسی بھی اپوزی گرسائی کرے گی اپوزی گرسائی کرے گی کہ گرانا ہے سراج ایک کمیشن بنایا گیا حسین ازگر کو اس کا سربراہ بنایا گیا جو ڈپی چیئرمن نیب ہے تو سب اپوزی گرسائی کرے گی اس کو ایکسپ کرنا ہے ریجیک کرنا ہے اپوزیشن حاصف زرداری نے نیب کے جانب سے تشکیل کمیشن کو منظور کرنے یا نہ کرنے کو بھی اے پی سی کے فیصلے سے مشروط کر دیا مسلم نگنون کی نائب صدر مریم نوازد نے اپنے چچا اور اپوزیشن لیڈر سے کسی بھی قسم کے اختلافات کی قیاس آرائیوں اور خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے مریم نوازد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹ کے ذریعے یہ واضح کیا کہ ان کا پارٹی صدر شہباز شریف سے کوئی اختلاف نہیں مخالفین نے ماضی میں اور اب بھی بھرپور کوشش کی کے اختلافات ہو جائیں لیکن ان کی ایک خواہش پوری نہیں ہوگی ایک اور ٹویٹ میں مریم نوازد نے قوم سے مشورہ مانگ لیا کہتی ہیں عدالت نے نواز شریف کو علاقہ کے لیے بھی ریایت نہیں دی اب کیا کرنا ہے فیصلہ کر کے بتائیں اور اسحاق دار کی پاکستان حوالگی کے لیے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یاداشت کی دستاویزات دنیا نیوز نے حاصل کر لی ہے ملنے والی دستاویز کے مطابق پاکستان اور برطانیہ کے درمیان چوبیس مئی کو مفاہمتی یاداشت پر دستخط کیے گئے یہ صرف سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کی حوالگی کے لیے ہے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی کے دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے پاکستان اور قطر کے درمیان تیل اور گیس کی تلاش کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا پاکستان اور قطر کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط کیے گئے صدر مملکت اور معزز مہمانوں میں آج ملاقات ہوگی قطر شیخ تمیم بن حمد السانی کا دورہ پاکستان دونوں ملکوں کا شراکتاری مزید مضبوط کرنے کا عظم قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی جس کے بعد وفوت کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے ملاقات کے علامیے کے مطابق پاکستان اور قطر نے مضبوط سیاسی و اقتصادی شراکتاری کی فروغ کی عظم کا عیادہ کیا دو طرف تجارت، ذراحت اور خوراک کے شعبے میں تابن بڑھانے پر اتفاق ہوا الینجی اور الپی جی کے شعبے میں تابن پر بھی اتفاق ہوا مذاکرات میں تابنائی اور سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری، قطر میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی علامیہ کے مطابق ہوابازی، سمندری امور، آلہ تعلیم اور دفاعی امور میں تابن بڑھانے پر گفتگو ہوئی